رفظانہ نے جو کیا ٹھیک کیا جیسے گھٹیا الزام میں نے اس پر لگائے تھے اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو موہ پہ تکیاہ رکھ کر تک مار چکی ہوتی مجھے اس نے بڑی خدمت کی ہے میری بیکیوں کی طرح اس نے میرا خیال رکھا ہے ہر حال میں اس نے مجھے سنبھالا ہے رفظانہ میں ان بچوں کے سامنے ان سے معافی مانگتی ہر اس مہتان کے لئے جو میں نے پچھ پہ لگائیں ایسے مت کہیں اممہ آپ ماں ہیں مائیں معافی نہیں مانگتے معاف کرتی ہیں میں نے جو غلطی ہے کہ مجھے اس کیلئے معاف کرتی کیا ہو امی فرید کی یاد آگئی حرید تا غصہ نہیں کریں سارا بابا نے اچھا نہیں دیا میرے ساتھ میں تو انہیں صرف یہ بتانے گیا تھا گاؤں سال انہیں بتتمیزی کیے میرے ساتھ یہ میرا آفیس ہے میں دو بجے جاؤں میں تین بجے جاؤں میں چار میں نہ جاؤں وہ کون اپنے مجھے باتیں سنانے والا اوپر سے بابا بھی چھے میرے وہ فون پہ کسی ضروری بات کر رہے تھے آپ کو ویٹ کرنینا چاہیے میں کیوں کروں ویٹ اور لوگوں کو ویٹ کرنا چاہیے میرے بابا ہے وہ انہیں سب کو چھوڑ کر میری بات سننی چاہیے ہمیں جیسی بھی تھی نا انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا میرے ساتھ رات کے پچھلے پیر بول آتا تو دورت ہی آتی تھی میرے بات ہمارے لیے کم آتی تھی ہم تکت کرتی تھی جاتایا نہیں تھا انہوں نے کبھی بابا گھر کی چمک دمک دیکھ کے یہاں آت ہو گیا آنا نہیں چاہیے تھا مجب می کے پاس رہنا چاہیے انہوں نے بھی تو کچھ اچھ نہیں پیا میرے ساتھ انہوں نے بھی تو کچھ اچھا نہیں پیا میرے ساتھ امی نے ہم سب کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا مگر کیا ہم نے ایک بار بھی سوچا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی نہیں وقف اور حالات نے ان کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا وقت اور حالات ہمیشہ سے میرے لیے بھی آشان نہیں رہتے میں نے کبھی کسی کے ساتھ جاتی نہیں کی کی ہے بھائی جانے یا ان جانے میں آپ نے ان کے ساتھ جاتی کی ہے ان کو چھوڑ کر انہیں چھوڑ کر تم بھی گئے تھے میں بھی چلا گیا تو کیا فرق پڑ کر ہاں تو میں نے بھی غلطی کی ہتنی بڑی آپ نے غلطی کی وہ میں نے بھی کی زنید میں اپنی ماں کو چھوڑ کر سستال نہیں گیا تھا میں اپنے باپ کے پاس گیا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ سب کچھ کر کے مجھے اچھا اگھر نہیں جانا چاہے تھا میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور میں اپنی غلطی صدار چکا ہوں انچہ تو تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی گھر چلا جاؤں اور جاؤں گا بھائی میں آپ نے ساتھ کوئی زبرگستی نہیں کر رہا صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے سوچ سمجھے کیجئے گا اچھے سال امی نے آپ کی پرورش کی ہے انہوں نے کام کر کے آپ کو کھلایا پھلایا ہے بڑا کیا اور آپ نے انہی کو کسور با ٹھرا کر اس باپ کے پاس جانے کا فرصہ کی جس نے آپ کو پرنام تک نہیں دیا نام مجھے امی نے بھی نہیں دیا بھائی انہوں نے آپ کے اپنے پاس چھو رکھ پٹھانا آج جس باپ کی دولت پر آپ عیش کر رہے ہیں نا انہوں نے امی سے شادی محبت میں آ کر نہیں کی تھی ایک زد میں کی تھی اور یہ سب باتیں مجھے اممہ بھی نے بتائی وہی امی کی پیچھے دیوانیں ہوئے پرتے تھے چچا نے امی کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور ان کو نکاح کیلئے راضی کیا اور جب امی نے چاہا کہ اس نکاح کے بارے میں سب کو بتا دیا جائے چچا اس بات سے مکر گئے اور نکاح کو ماننے سے منع کر دیا اور امی نے سائی دنیا سے جھگڑا مل لے کر آپ کو اپنی دوست سے گھر جنم دیا آپ کے بابا نے اس بچے کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا اور امی کو طلاق دے کر یہ کہا کہ وہ صرف ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے سکر لیا اور اپنے کا کوئی رشتہ نہیں